امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو دیکھیں پروگرامز کو دیکھیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگی یہ بندہ ہر ٹاپک پر جو ہے نا یا ہر یاد داشت کو ہم سے شیئر کرتا ہے اور یقینا میری جو یاد داشت میں جو واقعات ہیں نا یہ ایک بے شک آپ کو ہر میسیج ہر جو میرا واقعہ ہے نا وہ ایک مصبت میسیج شاید نہ دے رہا ہو یہ پوسیبل ہے میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اس کو اب صرف ایک تفریق رنگ میں اس کو سنا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو ایک ٹائم پر کس طرح سے بندہ اپنا ہے اور آج میں پچتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نے کیوں اس طرح کی شرارتیں بھی اگر کی ہیں نا تو کیوں کی ہیں تو میں آپ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں آپ نے پچاس کے بعد جو ہے نا سوچنا شروع کرتے ہیں بندے کو نا ابحام وہم وگمان شروع ہو جاتے ہیں کہ آرہ پتہ نہیں میں میری کتنی لائف دوستوں کو مرتے جو بندہ دیکھتا ہے تو نصف صدی ہوتی ہے یہ اس لیے جو ہے نا میں پچتاتا ہوں اس وقت کو نا جب میں یہ شرارتیں کرتا ہوں لیکن آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جو حالات ہیں انار کی پھیلی ہے پورے ملک میں اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے سیاستدان جو کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر تو اس لیے میں کوئی نہ کوئی ایسا اکا دکا پروگرم کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا دل لگا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے اوورسیز پاکستانی جو ہے نا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک تجربہ کیا تھا ماسکوں کے اندر میں نے اپنے دوست کو علی کو ڈاکٹر آرف صاحب کو وہاں پر ماسکوں میں جو میرے میزبان تھے میں نے تمام دوستوں کو کہا تھا کہ یارے میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہینڈ نہ کرو انہوں نے کہا جی بتائیں میں نے کہا جہاں پر لیبر لوگ ظاہر آپ مزدور ہو گیا ہے لوگ گھروں میں کام کرو آنے والے لے کے جاتے ہیں مجھے اب جگہ پہ اتار دو میں ایک دن جو ہے نا کام کرنا چاہتا ہوں علاقہ میں ویڈر ویڈر پہ گیا وقت تیسرا یا دوسرا میرا ویڈر تو ماسکوں کا تو میرے دوست جو ہے نا بڑے ششتر ہوئے بخیر ان کو پتا ہے کہ میں بڑا یعنی کہ ریسرچر ٹائپ مائنڈ جو ہے نا میرا ہے اور میں تجربات کی روشنی میں جو ہے نا اس کے اوپر یعنی کہ اس کو فالو کرتا ہوں جس وجہ سے میں خود کہہ لیں کہ میں کامیاب آدھی ہوں اپنی نظر میں بھی اور آپ کی نظر میں بھی میرے دوستوں نے مجھے وہاں پہ چھوڑ دیا ایک فٹ پات تھا وہاں پر لوگ جو ہے نا بینچیز بنے میں بڑے عزت یعنی کہ نظر آ رہا ہے بڑے عزت دار لوگ یہ بیٹھے میں نا ہمارے یہاں بہتے بچارے مختلف کاموں کے لئے جانے لے جاتے ہیں میری لکھ یہ دیکھیں کہ میں ابھی وہاں پہ جاتا ہوں میری چونکہ ڈریسنگ اس طرح کی تھی کہ تھوڑا کیجول نظر آتا ہوں پتہ لگ جاتا ہے بندے کو یار یہ بندہ جو ہے نا اپنے جیلی شریف آدمی شوہر نہیں کر رہا یہ جو ریالیٹی ہے یہ اس کے مطابق اس سے اپنے ڈریسنگ یا جو بھی لباس پہنا ہویا اس بندے نے فاکسی گاڑی بزرگ آدمی تھا ایج اس کی غالباً سکسٹی فائیو سیمنٹی سیمنٹی ٹو کے لگ بھگ اس کی ایج تھی اس نے مجھے ایک فاکسی گاڑی میں سے اشارہ کیا ہے اورنج کلر کی گاڑی تھی میں اس کے پاس گیا ہوں تو مجھے صرف یہی سمجھ آئی ہے اس نے کہا یعنی کہ رشن زبان ہیں تو رشن مجھے آتی نہیں تھی تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا اس کو میں نے درودہ کھل اور میں اندر پیٹھ گیا میں اس کے ساتھ ہی نا فرنڈ پہ لیٹھ سائی گاڑی میں پیٹھ گیا ہوں وہ اپنے گھر لے جاتا ہے وہاں پر لے جا کر میں اس کو کہتا ہوں انگلیش وہ کہتا ہے نو انگلیش وہ اشارہ کرتا ہے کہ انگلیش نہیں وہاں پر رشن زبان ہیں انگلیش کو بڑا برا سمجھتے ہیں مجھے بعد میں باتوں کا پتہ لگایا تو ناظرین مجھے وہ چھات پہ لے کے جاتا ہے سیکنڈ فلور تھا غالبا اور وہ چھیک مرلے کا گھار ہو گا اس میں سے چار مرلے سے مرلے کورڈ ایریہ تھا اس کی چھاتوں مجھے دکھاتا ہے برف باری ختم ہوئی ہوتی ہے وہاں پر اور اس برف باری کے بعد جو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ چھتوں کے اوپر جو ناظرین کائی جم جاتی ہے وہ مجھے دکھاتا ہے اشاروں سے سمجھاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ صفائی کروانی چاہ رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں وہ کہتا ہے اشارہ کرتا ہے کتنے میں نے کہا میں تو آیا ہاں پر دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ اگر بندہ محنت کرے اگر پردیس میں دیکھتا تھا سنتا تھا لوگوں سے ان کے بھانجے بتیجے بائٹ سے بتا تھے بڑے یہاں پہ ٹینشن میں میں نے کہا دیکھو سے کیا ٹینشن ہے کہاں پہ یہ وائرس ٹینشن کا ہے کس جگہ پہ خیر اس نے بزرگ آدمی نے میں نے کہا جی اوکے میں نے اشارہ کیا میں نے اسے کہا ہے کہ ایسے اشارہ کر رہا تھا تھری آورز اس سے مجھے ضرورت کی جو چیزیں تھی تیداب تھا اس میں وہ فرنیل تھی اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں برش بگر آتے وائپر تھا جاڑو تھا جاڑو بڑا سنسٹری بڑا بڑا دبردست بنا ہوا تھا بڑا خوصلہ جاڑو تھا یعنی پلاسٹک کی وہ نا تاروں کے ساتھ بنا ہوا تھا میں نے یہ چیزیں سے لے لی ہیں وہ نیچے چلا گیا ہے اور میں نے صفائی شروع کر دی ہیں ناظرین آپ یقین کریں کہ میں نے ایک سائیڈ سے میں شروع ہوں میں نے تیداب پھینکا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک دابڑا رکھا ہوا تھا اسی میں سے وہ سارا گند جو ہے اس کا اٹھا گنا میں دابڑے کے اندر وہ ڈالتا ہوں اور وہ جو ہے اسی طرح اس کو میں کٹھا کرتا ہوں اور نیچے لے جاگنا اس کے گھر کی بیک سیٹ میں جو کودا دان ہے اس کے اندر میں اس کو اٹھا دیتا ہوں وہ ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا پانی میں استعمال کر رہا ہوں اور دو دو فٹ ایک ایک فٹ جگہ کو میں کلیر کرتا ہوں آگے بڑھتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں تو مدہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب وہ اس کی جو سکارٹنگ لگی تھی جو چھت کے اوپر اس نے ایک ایک ماربل کا ایس لگایا ہوا تھا میں نے اس سکارٹنگ کو بھی جو ہے نا میں نے اس کو تیداب مارا اور اس کو فریش کر دے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی لگی ہے خیر وہ دوتے دوتے اب جب میں لاست پہ آیا ہوں تو وہ پانی جو تھا نا تھوڑا سا وہ نیچے سیڑھیوں پہ جا کے گرہ ہے اس میں تیداب تھا اس میں اور ہے پھر کیمیکل سے انہوں نے وہ سیڑھیوں جو تھی نا وہ بڑی یعنی کہ وہ بھی گندی تھی اتنی زیادہ صاف نہیں تھی ان لوگوں کے گھر بہت صاف ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ فرق تھا انہیں نا نیچے والے سٹیپس میں اور جو اوپر والے دو دن جہاں سے پانی تھوڑا لگا ہوا تھا تو میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ برا لگ رہا نا مجھے خود برا لگ رہا تھا میں نے وہ آٹھ جو سٹیپ تھے نا میں نے وہ بھی دو دنیا پھر وہ آٹھ سٹیپوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نیچے جو وہ گھومنے کے لیے آٹھ سیڑھی ہیں ایسے پھر آگے تھوڑا کھڑے ہونے والی جگہ پھر آٹھ سیڑھی ہیں ایسے اس طرح سے وہ ویلڈنگ بنی تھی خیر ناظرین میں لاست سیڑھی تک نا دوسری منزل پھر میں نے وہ بتیس جو ہے نا سیڑھی میں نے واش کر دی صاف کر دی اور پانی میں نے چھوڑا گی اب اس کے بعد میں نے ٹاول مار وہ سمجھے دیا تھا کپڑا وہ کپڑا میں نے اوپر سے لے کر نا نیچے تک مارا ہے اور جہاں پر تھوڑی سی کوئی ڈسٹ ندر رہی میں نے اس کو بھی صاف کر دیا اس کا جو دروازہ تو اوپر والا ہے اس کی بیک سیٹ پہ جو ہے بڑی لگی تھی یہ کائی میں نے اس کو صاف کیا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی نیا کیونکہ اس نے لیکر اوپر غالباً مارا ہوا تھا اگر سیمپل لکڑی یا اوپر وہ پولش ہوتی تو وہ خراب ہو جانا تھا لیکر اس کے اوپر تھا اس نے اس سے محفوظ رکھا رہا ہوں خیر وہ ناظرین میں بڑا خوش ہوا نا وہ آتا ہے اوپر آ کے دیکھتا ہے تو تین کھنٹے میں اس کو گایا تھا سوا تین کھنٹے کو آتا ہے وہ اوپر آتا ہے میرے سے سات سو روبل کی سبات ہوتی ہے وہ کہتا ہے سات سو روبل میں آپ کو دوں گا جب مجھے اشارہ کر کے نا تو چار پہ اور بیس پیسے کا غالباً روبل تھا سات چوکہ اٹھائیس یعنی تین ایک ہزار پہ اس نے مجھے کہا تھا میں تین کھنٹے کا آپ کو دوں گا پاکستانی تو میں میں نے جب اس کو وزٹ ٹرویو سے دیکھا سکارٹنگ کو دیکھا اس نے کی میں نے اس کو کہا بھی نہیں تھا کہ میری سکارٹنگ کو کلیئر کر دینا تو اس بندے نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ بلکہ وہ پانی کی جو نکاسی کا جو وہ تھا نا پائپ میں نے اس کو بھی کلیئر کر دی ہے وہ بھی بلکل ایسے چم چم کر رہا ہے نا بڑا حیران ہوا مجھے کہتا ہے پاکستان میں نے کہا یس پاکستان بڑا حیران ہوا میں نے کہا بھی میں جب اس کے ایکسپریشنز سے میں ایکسپریشنز ہی آپ کو بتا سکتا ہوں خیر اس نے وہ پاکستانی ہونے کے ناتے بڑا عجیب سب سے محسوس کیا گیا ہے کس طرح کا پاکستان نہیں ہوں مجھے اس نے ایک کے اس کے گھر میں کوئی خاتون آئی تھی وہ جو کوئی لیٹر پاکستان دینے کے لئے کوئی ڈاکی آتی کی پتہ نہیں کس سرویسیز کی طرف سے آئی ہے اس کو انگلیش کی جو ہے نا اس کو آتی تھی اس لڑکی کو نا تو وہ مجھے نیچے لے کر آتا ہے جب وہ آگے اپنے کچن کے اندر مجھے بٹھاتا ہے تو مجھے اشارہ کرتا ہے کیا کھاؤ گے تو میں ایک برگر نظر آتا ہے میں کہتا ہوں یار یہ گرم بھر دو میں کھا لوں گا وہ مجھے اوون کے اندر جو ہے نا گرم بھر کے دیتا ہے تو اتنے میں وہ لڑکی باہر سے آتی ہے اس کو اندر بلا لیتا ہے چائے کا اس کو پوچھتا ہے وہ لڑکی اس کی آفر کو جو ہے قبول کر لیتی ہے پاس ویٹ جاتی ہے اسے کہتا ہے انگلیش آتی ہے میری کنورسیشن جو ہے اس لڑکی کے ذریعے اس کے ساتھ ہوتی ہے پوچھتی ہے کہاں سے میں نے کہا پاکستان سے کیا کرنا ہے میں نے کہا مزدوری کہتی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ آج یہ بتاتا ہے کہ میرا پہلا دن ہے نا یہ بندہ اگر اسی طرح محنت کرے گا نا تو ماسکوں کے اندر جو ہے نا میں نے وہاں پہ دیکھا ہے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں پڑی لکھی قوم ہے وہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ٹرین کے اندر وہ بیٹھے ہیں اسی سال کی ماہی ہے اس نے بھی بک کھول لی ہے وہاں پر پچیس سال کا لڑکا ہے اس نے بھی بک کھول لی ہے یعنی گاڑی کے اندر بھی لوگ بکیں پڑھ رہے ہیں میں نے نہیں وہاں پہ کسی بندے کو کوئی ایسی سیکوس لیس جو دی ہے کوئی اس طرح کی وہ بے ترتیبی یا کوئی واہیات قسم کی حرکت یا میجورٹی میں کوئی گلگ پڑا میں نے اس قوم کو نہیں دیکھا وہ لوگ جو ہیں وہ قوم بن چکی ہے نا عوام نہیں ہیں وہ رشین شہری نہیں ہیں وہ قوم بن چکی ہے خیر ناظرین میں اس بابا جی نے مجھے جو ہے نا گیارہ سو روبل دے دی خابند آدھا لگئے ہیں کہ مجھے جب وہ پیسے دے رہا تو مجھے نا بابے کو پرتر سا رہے گئے یا بابے کا پتہ نہیں بچھا رہا اس کے کیا پوزیشن ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ مہنگائی ہے ماسکو کے اندر وہاں پر ایک بازار ہے سونگ گوم اس کا نام ہے وہاں پر وائلٹ بھی جو ہے یہ تین تین لاکھ روپے کا ہے اس بازار کے اندر وہاں پہ گاڑی سے لے کے سوئی تک کیل گانٹے سے لے کے آپ وہاں پہ کھانے پینے کے شیعہ کوئی دنیا کی چیز آپ کو اسٹور سے مل جائے گی سونگ گوم اس بازار کا نام ہے وہ ایک سٹور ہے جس کے اندر تین شاپس ہیں ناظرین دنیا کا سب سے ایکسپینسیل جو شہر ہے نا میری نگر میں وہ ماسکو ہے وہاں کی خاتون جو ہے اپنے حسن کے اوپر جو ہے اگر اس کے سو روپے کا بجٹ ہے نا مہینے کا تو ستر روپے وہ عورت جو ہے نا اپنی جسم اپنے نقش و نگار جس طرح کی اس کی وہ شرٹ ہوگی اسی طرح کا اس نے رنگ پہنا ہوگا اسی کلر کا پتھر سٹون پہنا ہوگا گلے میں لوکٹ اس کا اسے جو کانٹے پہنے ہیں وہ بھی یعنی میچنگ وہاں پہ جو ہے نا اتنا وہ عورت جو ہے وہاں پہ حسن اس کی جو ہے نا یعنی اپنی زبائش کے اپنی خوبصورتی کے اوپر تاکہ میں لوگوں کو خوبصورت دکھوں آپ کو پتا نا کہ یودیوں نے جو حسن مانگا تھا تو ان کو مل گئے تو وہ سیر ہے ساری چیزیں وہاں پہ اچھا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں وہاں سے نا یارہ سو رابل لیتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بابا جی کو بتا دوں کہ یار میں ایک نا شاید اتنا اماندار آدمی آپ کو زندگی میں پاکستان نہیں کوئی شاید دوبارہ نہ ملے تو میں جو ہے نا فیرف ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر زید سمجھ گیا تھا کہ حالانکہ جو بندہ نیا آتا ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ گے رف ہو کے پہلے دن چھاتے نہیں صاف کرے گا گلتی سے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا ایک اپنا ذاتی جو تجربہ ہے نا یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا پردیسوں میں کون لوگ گئے ہیں پردیسوں میں وہی لوگ گئے ہیں جو دشمندار تھے پردیسوں کے اندر وہی لوگ گئے ہیں جو لفنڈے تھے پردیسوں کے یعنی ان لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ہے پردیسوں میں بھیجا گیا ہے جن کی گھروں کے اندر جائے نا ماں باپ کہتے تھے کہ نو بار پیج دیو اس کا مطلب ہے نو مغروں لا دیو زیادہ تر جو میچوریٹی ہے نا وہ سٹارٹ میں اس طرح سے گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ جو لوگ پھر بگڑے تگڑے وہاں پہ جاتے ہیں گردن کا سریعہ جو ہے نا اس کو بینڈ نہیں دیتے ہیں یہ جا کے وہاں پر کسی واقف کے پاس سیلے جاتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ پہلے لہتا الگ سے رہ کر نا خود کو یہ سمجھو کہ بھی میں پردیس کے اندر آیا ہوں میرا یہاں پہ کوئی واقف نہیں ہے اپنی سٹرگل اپنی محنت اپنے کسی کو نہ دکھاؤ جب آپ دکھاتا ہو پھر آپ کار نہیں پاؤ گے پھر وہ چیز وہ جو وائرس ہے وہ آپ کے اندر پروان چڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ ڈینگیں مار رہے ہو میں ننے بٹ دا پان جا ہوا میں شاہد چودری دا پتی جا ہوا میں فلانے کا ایسے ہوں فلانے کا ایسا ہوں تو یہ چیز آپ کو کام نہیں کرنے دے گی میری بات اب یاد رکھئے گا آپ پردیس میں جاتے ہو بالکل کسی اوپرے شہر میں کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ گمنام زندگی گزارو جب آپ گمنام زندگی گزارو گے نا تو آپ کو جھجک نہیں ہوگی اور جب آپ کو جھجک نہیں ہوگی پھر آپ کام کرو گا میری بات یاد رکھنا انسان کی جو ڈگنٹی ہے نا انسان کا جو مزاج ہوتا ہے یا اس کا جو بیک گراؤنڈ رہتا ہے فیملی یہ انسان کو جو ہے نا بڑی دفعہ ترقی کی طرف جاتے ہوئے روپ دیتا ہے حالانکہ وہ ترقی کا راستہ ہے وہ مسمس سوچ ہے کہ میں اگر گیارہ سو روبل گیارہ چوتالیس سو بنتا ہے یہ چار دار چار سو روپے بہت بڑی رقم ہے تین ساڑھے تین گھنٹے کی مضبوری ہے اور وہ بندہ سات سو روبل میں لے گیا دے گیارہ سو روبل رہا ہے تو اگر میں لے سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں لے سکتے میں تو سیر کرنے کیا تھا میں تو یاشی کہلیں یا یوں کہلیں کہ میں وہاں پہ ویدنہا پارک دیکھنے کیا تھا میں نے وہاں پہ جو ہے سونگم بازار دیکھا ہے میں نے ماسکوں کے اندر جو ہے اس کی وہ جو پانچ سو فٹ نیچے ان کی میٹرو چلتی ہے وہ دیکھی ہے ان کی پولیس کی جو ہے تین سو فٹ پہ چلتی ہے سو فٹ پہ غالباً ان کی جو ہے وہ اس طرح پولیس یا لیمبولنسی اس طرح اوپر نیچے پانچ سو فٹ تک ان کی میٹرو ہے تو میں شاید ان چیزوں کی رسرچ کے لیے کیا ہوا تھا دوستوں کو ملنے کیا تھا میرا انویڈیشن میرے دوست ڈاکٹر آر صاحب نے بھی جید ہے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تو ناظرین یہ چیز جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا یہاں پر آپ اوور سیز پاکستانی جو ہے نا یہ آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں آپ پاکستان کا تارف روئیں اور آپ اتنی محنت کریں وہاں پر نوکر کی در نخرا کی نچنلا پر ہی در کونڈگا دا ہے پھر جدوں تسیق میرا ملک چلے گئے آپ آپ گھر سے گھر والوں نے آپ کو مغروں لا دیا ہے آپ کو بھی پتہ دیا ہے کہ انہوں نے آپ کو مغروں لایا ہے یا پولیس سے آپ نے جان چھڑائی ہے یا لوگوں کے ساتھ لین دینا آپ کا فسے ہوئے آپ یا آپ کسی چیز سے تانگو پردیس کوئی بندہ پردیس اور جیل میں فرق ہی کوئی نہیں کون جاتا ہے اپنی خوشی سے پردیس ہاں سیر کرنے کے لیے بندہ جا سکتا ہے وہ بھی اگر اس کے پاس سب وسائل ہوں مسائل نہ ہوں تو یہاں سے سیر کرنے والے ہر بندے نہیں جاتے ہیں یہاں سے لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں محنت کریں اور اپنی انہ جو ہے نا اپنی جو جھوٹی انہ ہوتی ہے آپ جب پاکستان آتے ہیں یہاں بھی لوگوں کوئی اسی سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر چھتیں جو ہے وہ جھاڑوں کے ساتھ صاف کی ہیں لوگ کہتے ہیں ہم انڈا امریکہ تو آ رہی تو کم از کم ان لوگوں کی جو امید ہے جو ان لوگوں نے آپ سے جو توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں آپ لوگ جاتے ہو کتنے پروٹوکل کے ساتھ آپ کو ائرپورٹ سے لیتے ہیں جاتے ہو ان کو یہ ہوتا ہے یہ بیگ ہمارے گھر میں کھلے تو یار یہ انسان کی نیچر ہے فطرت ہے انسان کی اس چیز سے انسان بھائی ہے بہن ہے باپ ہے ماں ہے سب کوئی لالچ ہوتا ہے پترہ ہے میرے لئے کیلئے ہے وہ بیچارہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کس چکی میں وہ پیس رہے ہیں کس کرو سے وہ گزر رہے ہیں وہ خوشی غم میں شامل نہیں ہو سکتا وہ جو ہے نا وہ اپنے گھرولوں کے ساتھ ٹھیک ہے فون ایک بہت زیادہ مضبوط ایک جگہ کنورسیشن کا ذریعہ بن چکا ہوگا ہے لیکن یار یہ چیز نہیں ہوتی بندہ پردیس میں جو ہوگا نا یہ ان لوگوں سے پوچھو جو نائنٹیز کے دور میں نا یا ایٹیز کی دہائی میں جو لوگ یہاں سے گئے ہیں ان سے پوچھو انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کی ہے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے گئے دیں مڈا امریکہ تو ہے یار ان لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ ذلالت ہے اور اصل کامیابی وہ ہے جو بندہ اس ذلالت کو جو ہے نا اپنی کامیابی کی کنجی سمجھ لے اور اپنا نفس مارتے بس یہ میری بات یاد رکھنا میں نے جو بات آپ سے شیئر کی ہے نا بلکل یہ سچ ہے اور میرے ایک میسیج ہے ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور ان تمام پاکستانیوں کے لیے جن کو جابز وہاں پہ نہیں ملتی یار وہاں پر کوئی بھی کام کر لو وقت کی جانا آنکھوں میں آنکھیں ڈالو وقت آپ کا ہو جائے گا اپنا خیال لکھی گئی پاکستان زندہ بات